نشست ہے جو زیر صدارت آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مختار حسین جعفری صاحب قبلہ جو رئیس مدرسہ امام محمد باقر گرسائی نالہ ہے اور شیعہ فیڈیشن صوبہ جمعوں کے چیف پیٹرن ہے ان کی زیر صدارت چل رہی ہے اور دوسری نشست آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کرامت حسین جعفری صاحب جو بمبے سے تشریف لائے ہیں ان کی زیر صدارت ہوگی دوسری نشست اس میں بھی علماء کرام اور دانشمندان ملت کے خطابات سے آپ حضرات مستفید ہوں گے اس نشست کے جو ہمارے خصوصی خطاب کے لیے تشریف لائے ہیں نامان خصوصی کے طور پر آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد اسکری صاحب قبلہ المعروف قاضی اسکری جو کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان سے مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے قروب کو اپنے موضع حسنہ سے منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری حیدری اسلام عالمگیر اسلام عالمگیر لا شرکیہ لا غربیہ لا شرکیہ لا غربیہ لا حلو لا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد فقط قال اللہ وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدر محترم علماء اکرام اور حاضرین بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے شیعہ فیڈریشن اور اس کے ذمہ داران کو حدیع تبریق پیچ کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع پر اس کانفرنس کا انقاط کیا ہے ایک ایسے وقت میں ایک ایسے زمانے میں جب ہر طرف فرزندہ نے آدم کا لہو جو ہے بہایا جا رہا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اخبار اٹھا کر کے دیکھیں اور سیکڑوں بے گناہوں کے جنازوں کے خبر نہ ملی ہو روزانہ سیکڑوں بے گناہ ان کی زندگی ان سے چھینی جا رہی ہے ہزاروں بچے یتیم ہزاروں عورتیں بیوا کی جا رہی ہیں کوئی ایسا خطہ محفوظ نہیں رہا ہے کہ جہاں پر فرزندان آدم امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں ایسے میں عالمی امن عالم کانفرنس میں اتحاد کو یاد رکھنا اور قیام امن کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا یقیناً لائق تبریک ہے عزیز و انسان کے اندر بہت ساری خواہشیں فائی جاتی ہیں کچھ خواہشیں انسان کے وہ ہیں جن کا تعلق فطرت بشر سے ہے فطری خواہشیں ہیں اور جتنی بھی فطری خواہشیں ہیں یہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اس کے مسلحت اور حکمت کا تقاضی تھا کہ اس نے یہ خواہشیں انسان کے اندر پیدا کی فطری خواہشیں وہی ہوتی ہیں جو ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں ہر سنف اور ہر شخص میں پائی جاتی ہے پانی کی خواہش ایک فطری خواہش ہے کھانے کی خواہش ایک فطری خواہش ہے انہیں فطری خواہشوں میں سے ایک خواہش جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امن اور سلح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یہ فطری خواہش ہے آپ کو دنیا میں کوئی ایک ایسا بھی انسان نہیں ملے کہ اسے امن پسند نہ ہو ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس ہو جا چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں بیچائی نہیں پائی جائے کسی بھی انسان کو صفاقیت اور خوریزی پسند نہیں ہے جو صفاق ہیں انہیں بھی پسند نہیں ہے لہذا اگر وہ دوسروں کا لہو بہانہ تو اپنے لئے جائز سمجھتے ہیں اگر ان کا ایک قطرہ کوئی بہا دے تو ان کی طرف سے صدای احتجاج بلند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو نہ صفاقیت پسند ہے نہ خوریزی پسند ہے البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی فطری خواہش دوسری فطری خواہش سے ٹکرا جاتی ہے دو خواہشوں کے اندر جب تصادم پیدا ہو جاتا ہے تو تصادم کے نتیجے میں ایک خواہش غالب آ جاتی ہے دوسری خواہش یہ جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے عام طور سے انسان یہ تشخیص نہیں دے پاتا کہ کس خواہش کو کس طرح سے اس کی تسکین کی جائے کہ دوسری خواہش کے اوپر بھی دوسری خواہش کو بھی جو ہے نقصان یہ جو ہے نہ پہنچ سکے مثال کے طور پر اولاد کی محبت فطری ہے ہر ماں باپ میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ انہیں اپنی اولاد سے عشق ہے اپنی اولاد سے محبت ہے اسی کے ساتھ ساتھ عیش و آرام کی خواہش بھی فطری ہے محبت اولاد بھی فطری ہے عیش و آرام کی خواہش بھی انسان کے اندر فطری ہے بعض والدین اپنے عیش و آرام کی خاطر اپنی اولاد کا گلہ گھوٹنے سے بھی نہیں چھوکتے جب دو خواہشوں کے اندر جو ہے وہ تصادم ہوا ایک خواہش دوسری خواہش کے اوپر غالب آگئی قرآن مجید نے خواہشات کے ٹکراؤ کا ایک نمونہ پیش کیا ہے میں نے ارس کیا کہ انسان کو اولاد سے بھی محبت ہے اور اپنی عزت سے بھی محبت ہے فطری ہے انسان کے اندر کوئی انسان بھی اپنی عزت کو دعو پر دعو پر لگانے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے زلت کسی کو پسند نہیں ہے رسوائی کسی انسان کو پسند نہیں ہے ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے اپنے معاشرے میں سر افراضی ملے اسے اپنے معاشرے میں عزت ملے دستور عرب یہ تھا کہ ان کے معاشرے میں لڑکی کا وجود باعث ننگوار مانا جاتا تھا اگر کسی کیا بیٹی پیدا ہو جاتی تھی بیٹی کا وجود زلت اور رسوائی مانا جاتا تھا دو خواہشیں ہیں ایک طرف سے اولاد کی محبت ہے ایک طرف اپنی عزت سے محبت ہے تشخیص نہیں دے پاتا تھا کہ اصلاً عزت کہتے کسے ہیں عزت کا جو غلط میار سماج میں رائچ تھا اس میار کی خاطر ایک دفعہ دیکھتا تھا کہ بیٹی کا وجود ہمارے لئے زلت ہے دوسری طرف بیٹی سے عشق بھی ہے محبت بھی اولاد ہے بہرحال جب دونوں میں تصادم ہوتا تھا کسے فوقیت نے تشخیص نہیں دے پاتا تھا لہذا عزت بچانے کے خاطر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا قرآن مجید نے سورہ نحل میں اس جذبے کو اس لفظوں میں جو ہے بیان کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنصَا وَاللَّا وَجْهُهُمْ مُسْوَدَّا وَهُوَا كَوِينَ جب کسی کو یہ خبر ملتی تھی البتہ قرآن مجید اس خبر کو یہ جو ہے یہ جو ہے بشارت سے تعبیر کرتا ہے بشارت کا لفظ ہی استعمال کرتا ہے یہاں اچھی خبر ہو اچھی خبر کو کہا جاتا ہے بشارت جب انہیں بشارت دی آتی تھی کیونکہ قرآن کی نگاہ میں بیٹی کا وجود نہ صرف یہ کی باعثِ آننگ و آر نہیں ہے بلکہ بیٹی کا وجود باعثِ افتخار ہے اللہ جللہ شانوں نے بیٹے کو بھی اہمیت دی ہے اور بیٹی کو بھی اہمیت دی ہے نعمت بیٹے کو قرار دیا اور رحمت بیٹی کو قرار دیا ہے جب کسی کو ان میں سے خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے بیٹی پیدا ہوئی ہے غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سیاح پڑ جاتا تھا اتنی بڑی مصیبات کیا مو دکھائیں گے لوگوں کو کیا جواب دیں گے لوگوں کو ہماری عزت و عبرو دعو پر لگ گئی ہے یہ جو اچھی خبر تھی اسے جو ہے بری خبر تصور کر کے وہ اپنی قوم سے مو چھپائے پھرتا تھا فیصلہ کرنا اس کے لئے یہ جو ہے مشکل ہو رہا تھا کہ کیا اس لڑکی کو یہ جو ہے زندہ رکھ کے اپنی عزت و عبرو کو جو ہے نیلام کر دے دعو پہ لگا دے یا اسے زندہ آ درگور کر دے اور آخر میں فیصلہ یہی کرتے تھے اکثر کہ ہم ذلت جو ہے برداشت نہیں کر سکتے ہیں بیٹی کو جس سے محبت تو ہے اولاد سے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا علا ساء ما یحکمون کتنا غلط فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے اللہ جللہ شانوں نے اگر انبیاء کو بھیجا تو مقصد بیست انبیاء ایک اہم مقصد یہی تھا کہ اولا اقدار کی صحیح تشخیص کر سکے انسان سمجھ سکے کہ کس چیز میں عزت ہے کس چیز میں ذلت ہے سماج نے جو غلط میار مقرر کیا ہے اس سے اپنے کو آزاد کرے حقیقی عزت کو پہچانے حقیقی ذلت کو پہچانے عزت و ذلت کی حقیقی میار کے تائین کے لیے اور فطری خواہشات میں تصادم کے وقت ترجیح کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بتا سکے انسان کو کہ تمہیں اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اسلام دین فطرت ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَا فطرت اللہِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اپنا رخ پوری طرح سے دین حنیف دین توحید دین یکتہ پرستی کی طرف موڑ دو کہ یہ وہ دین ہے جسے اللہ نے فطرت بشر کے آئین مطابق بنایا ہے اس دین کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو فطرت انسان کے خلاف ہو اس دین کی ساری تعلیمات کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی فطری خواہشوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اس طرح سے فطری خواہشوں کی تکمیل کی جائے کہ کوئی خواہش تشنے تکمیل نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ ایک فطری خواہش کی تکمیل کے خاطر دوسری خواہش کا گلہ گھوٹ دیا جائے اسلام نے فطری خواہشوں کو کچلنے کا حکم نہیں دیا ہے انہیں صحیح سمت میں آگے بڑھانے کی تعلیم ضرور دی ہے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ انسان کی کسی فطری خواہش کو یہ جو ہے نظرانداز نہیں کیا بلکہ اس کی ہر خواہش کی تکمیل کا بھرپور انتظام کیا ہے انسان کی ہر خواہش کی تکمیل ہی کے لیے دین اسلام نے اس کی خواہشوں کو بے لگام ہونے سے بچانے کی خاطر کچھ اصول و قوانین پیش کی ہیں کیونکہ اگر یہ خواہشیں بے لگام ہو گئیں تو نتیجہ وہی ہوگا جو میں نے ارز کیا کہ ایک خواہش کی تکمیل کے خاطر دوسری خواہش کا گلہ گھوٹ دیا جائے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی فطری خواہشیں ہیں سب پوری ہو جائیں تو ضروری ہے کہ ان کے لیے کچھ اصول مؤین کیے جائیں کچھ قوانین ان کے لیے مؤین کیے جائیں اسلام نے انسان کی خواہشیں امن و سنح کو بھی نہ صرف یہ کی چشم پوشی اس سے نہیں کی ہے بلکہ اس سے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی تعلیم اس کی تمام تعلیمات پر محبت اور رحمت سایہ فگن ہے کوئی بھی قانون انسان کا اسلام کا حیثہ نہیں ہے جس میں محبت اور رحمت کے جذبے کو پیش نظر نہ رکھا گیا ہو اسلام نے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنے کا حکم گیا ہے کوئی بھی کام کوئی بھی کام انسان کرنا چاہتا ہے حکم کیا ہے اللہ کے نام سے اللہ کے بہت سارے صفات ہیں لہوالعصما والحسنہ بہت سارے اس کے اسما ہیں بہت سارے اس کے صفات ہیں لیکن جب حکم دیا کہ کام اللہ کے نام سے کرو تو اس کی کس صفت کا تذکرہ ہے سارے اوصاف میں سے اسلام نے جن اوصاف کو انتخاب کیا وہ دو صفتیں ہیں رحمان اور رحیم آغاز ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرو وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے یعنی کوئی کام کوئی عمل مسلمان کا ایسا نہ ہو جو رحمت سے خالی ہو ہر عمل کے ہمراہ رحمت ہے ہر عمل کے ہمراہ محبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام بھی کرنا چاہتے ہو جو انسان ظاہر سے بات ہے جب ہر کام سے پہلے اللہ کو جو رحمان اور رحیم ہے یاد کرے گا تو ناممکن ہے کہ انسان سے وہ عمل سرزت پا جائے جو دوسروں کے لئے زحمت کا باعث ہو ہر کام میں اس کے رحمت ہی رحمت نظر آئے گی تو شروع کرو اللہ کے نام سے جو کتاب اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بھیجی اسے بھی اس کی صفت جو بیان کی تو کیا بیان کی یہ کتاب بھی رحمت ہے چنانچہ سورہ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایوہ الناس قَدْ جَاتْكُمْ مَوْعِذَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشْفَاعُنْ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَحُدَعُنْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کتاب آئی ہے یہ جو ہے موعظہ بھی ہے نصیحت بھی کرتی ہے تمہیں یہ کتاب تمام روحانی امراض کے لیے شفا بھی یہ ہے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے شروع کیا اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے جو کتاب ہدایت کے لیے بھی نہیں گئے جو دستور العمل ہے ہمارا جو زندگی کا کے لیے اساس کیسے قرار دیا گیا وہ کتاب کیا ہے وہ کتاب بھی رحمت ہے جس پر یہ کتاب نادل کی گئی جس نبی پر یہ کتاب نادل کی گئی جس نبی کے ذریعے سے ان تعلیمات کو عام ہونا تھا جس نبی کو اللہ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے بھیجا تھا اسے بھی پیکر رحمت بنا کر کے بھیجا ارشاد و امار صلی اللہ رحمتا للعالمین اب صلوات بھیجی رہے تو سب لوگ یہ جو ہے مل جل کر کے صلوات بھیجیے و امار صلی اللہ رحمتا للعالمین میرے حبیب آپ میں بس ایک ہی صفت ہے کچھ نہیں ہے آپ سوائے اس کے کہ آپ یہ جو رحمت ہیں حضید و بعض چیزیں ہوتی ہیں جو رحمت بھی ہیں مگر کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہیں لیکن یہ وہ رحمت ہے جس کے عرض احمد کا تصور بھی نہیں ہے پیکر رحمت جسے بنا کر کے بھیجا اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے فقط اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے جن سے امن اور سکون کو نقصان پہنچ سکتا ہے تجزیہ اگر کرے آہکام اسلام کا اور ان تمام چیزوں کو واجب یا مستحب قرار دے دیا ہے جن سے امن اور سلح کے قیام کو مدد مل سکتی ہے وہ ساری چیزیں اسلام میں یا واجب ہیں اور یا مستحب ہیں ایک ایک قوانین کا اگر بیٹھ کر کے تجزیہ کیا جائے عزیزو امن اور سلح عرض کیا کہ انسان کی فطری خواہش ہے امن اور سلح کے قیام کے لئے فقط نعرے کو کافی نہیں نہ ہیں فقط نعرے تقریریں مقالات جو سب سے زیادہ امن عالم کو خطرے میں ڈالتے ہیں سب سے اچھی تقریر بھی وہی کر دیتے ہیں اگر واقعا اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ امن اور سلح قائم ہو تو برحال دیکھنا یہ ہے کہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے اصلاح امن خطرے میں کیوں پورتا ہے نہ امنی کے اسباب کیا ہیں جب تک ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا جائے گا تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کانفرنسیں کر لیں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے روانہ ہو جائیں گے پھر اگر سال دب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ امن میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے پتہ چلے گا جی امن میں تو اور بھی کمی آ گئی ہے بے امنی اور بڑھ گئی ہے بد امنی میں اضافہ ہو گیا ہے امن اور سلح کا سب سے بڑا دشمن یہ نا امنی کیوں قائم ہوتی ہے نا امنی کا سبب کیا ہے کیوں امن عالم خطرے میں جو ہے پر جاتا ہے وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑا سبب امن عالم کی نا امنی کا ظلم اور ستم ہے جب تک ظلم ہے تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا قیام امن کے لئے ظلم کا خاتمہ ضروری ہے جب تک انسان ایک دوسرے کے حق پر داکہ ڈالتا رہے گا تب تک یہ امن قائم نہیں ہو سکتا اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے ظلم کی بیخکنی اور عدل کا قیام اگر اسلام قیام امن کا ہمی ہے اگر اسلام نا امنی کا مخالف ہے اگر اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ ہر انسان کو سکھ اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق ہے اسلام نے جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے امن کا ظلم اس کی بیخکنی اور قیام ادل کی دعوت دی چنانچہ سورہ حدیث کی پچیسمی آیت سورہ حدیث کی پچیسمی آیت قیام امن عالم کے لئے منشور کی حیثیت رکھتی ہے بنیاد اور اساس ہے یہ اگر چاہتے ہیں واقعاً چاہتے ہیں واقعاً چاہتے ہیں کہ سماج میں امن قائم ہو جائے کسی کو کسی کا خوف نہ رہ جائے حجوم دیکھ کر کے ڈر نہ جائے انسان موگ لانچنگ ڈام کا لفظ باقی نہ رہ جائے لوگت میں اگر انسان یہ چاہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے راستہ کیا ہے قیام امن قیام امن کے لئے قیام ادل چنانچہ سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء کس لئے آئے یہ کتابیں کس لئے نازل ہوئی ہیں چاہے وہ توریت ہو یا انجیل زبور ہو یا قرآن حضرت ابراہیم یا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ یا ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے آنے کا مقصد کیا ہے ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الكتاب والمیزان یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلیں دے کر کے بھیجا ہے وہ بھی کیسی دلیلیں ہیں وہ دلیلیں جو کاٹے نہ کٹ سکیں ہمیں کہنا ہے کہ صاحب اس وقت دن ہے سورج نکلا ہوا ہے آپ کہیں گے یہ دلیل کمرہ بند کر کے دلیل دینا اور ہوتا ہے باہر نکال کے تکیے یہ دلیل یہ دلیل کوئی کاٹ سکتا ہے یہ دلیل کاٹے نہیں کر سکتی ہے ہم نے نبیوں کو صرف دعوت دے نہیں بھیجا دلیل دے کر کے بھیجا مزاج نبوت میں استدلال ہے مزاج نبوت میں استدلال ہے استبداد نہیں ہے متقل انعانی نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ نے انہیں کہہ دیا مان لو نہیں دلیل چاہیے لَقَدْرْ سَلَّا رُسُولُنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَانْزَلَّا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ ہم نے ان کے ساتھ میزانِ عمل بھیجا کتابِ قانون بھیجی کس لیے بھیجا ہے ایک سبب لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ سماج میں عدل اور انصاف قائم ہو سکے مقصد کیا ہے کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد سے اتفاق نہ رکھتا ہو کس لیے قرآن آیا کس لیے انجیل آئی کس لیے سارے انبیاء آئے یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا سلسلہ آدم سے لے کر کے خاتم تک مقصد کیا ہے ان کے آنے کا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ یاد رکھیے گا اگر نمازیں پڑھی جائے روزیں رکشے جائے حج بجا لائے جائے ذکاتیں دی جائیں خمس نکالا جائے لیکن سماج میں عدل نہ ہو کیا وہ دین ہے مقصد دین پورا ہو گیا اس مسلمان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اس آیت کے روشنی میں اس آیت کی روشنی میں اگر مقصدی حاصل نہیں ہوا یہاں کے پر استعمال ہے کانفرنس ہے کانفرنس کامیاب ہے یا ناکام اس کو جب ناپیں گے کس چیز سے ناپیں گے پر اکھنے کی کسوٹی کیا ہے کسوٹی یہی ہے نا کہ مقصد کانفرنس کا پورا ہوا یا نہیں ہوا اگر مقصد پورا ہو گیا تو کانفرنس کامیاب اگر مقصد پورا نہ ہوا تو کانفرنس ناکام انبیاء کشلیے آئے تھے کتابیں کشلیے آئیں ہیں مسلمان ہم کشلیے بنے ہیں اسلام کے دائرے میں کس لیے داخل ہوئے ہیں گوش کھانے کے لیے آئے تھے تو ٹھیک ہے کھا لیا ہو گیا مقصد پورا کامیاب ہو گئے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ واضح بلکل ہے نا صاف صاف مقصد ہے مقصد کیا ہے عدل و انصاف کا قیام ظلم کی سر کو بھی وہ بھی بلا تفریقِ مذہب و ملت اگر بعض لوگ کہتے ہیں ظلم بری چیز اگر ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم پر ظلم ہے تو برا ہے اگر دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قواہت کی بات نہیں ہے اسلام اس بات کی دعویت نہیں دے رہا ہے یہ نہیں کہا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ یہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ عدل کیا جائے ہر انسان کے ساتھ بلکہ بھی آگے ہمیں آؤں گا حتی جہانوروں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے حتی جہانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ظلم کی سر کو بھی بلا تفریقِ مدھبوں ملک مظلوموں کی نجات مسلمانوں کے لیے ایک اہم فریضہ ہے اہم ذمہ داری ہے مسلمان کی اور اس مقدس فریضے سے چشم پوشی اختیار کرنے پر قرآن مجید مسلمانوں کی سخ لفظوں میں سردنش کرتا ہے اگر مسلمان قیامِ عدل کے فریضے پر عمل نہیں کرتا عرص کی ہے ظلم کسی کے ساتھ ہو مسلمان کے اوپر ظلم ہو تب ہم بولیں گے ضروری نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی ہو کسی فردِ بشر کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے مسلمان دیکھ رہا ہے مظلوم فریاد کر رہا ہے پکار رہا ہے مسلمانوں کو مدد کے لیے مگر مسلمان کے کان پہ جونی رنگتی قرآن کیا کہتا ہے شاہ نمازیں خوب پڑتا ہے پانچوں وقت کی نماز اول وقت نماز پڑھ رہا ہے نوافل کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے حج بجال آ رہا ہے عمرہ بجال آ رہا ہے تلاوتِ قرآنِ مجید ہو رہی ہے قرآنِ قرآنِ جلسے ہو رہے ہیں لیکن دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں قرآنِ ایسے لوگوں کی تعریف نہیں کرتا سخت لفظوں میں ان کی یہ جو ہے مضمت کر رہا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قرآنِ مجید میں سورہِ نساء کی آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا خَرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اے مسلمانوں اخر تمہیں ہو کیا گیا کتنے بے غیرت ہو گئے ہو تم تمہاری شرم و حیاء کہا چلی گئی ہے تم سن رہے ہو کچھ مظلوم مرد عورتیں بچے فریاد کر رہے ہیں کہ خدایہ ہمیں اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں ایک مددگار اپنے پاس سے بھیج دے ایک ولی اپنے پاس سے بھیج دے ان کی فریادوں کو سن رہے ہو ان کی مدد کے لیے تم قیام نہیں کرتے کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہیں اپنی بنیادی ذمہ داریوں کا حساس کیوں نہیں رہ گیا ہے شاید اتنی مضمت ترک نماز پر نہیں ہے شاید اتنی مضمت ترک روزہ پر نہیں ہے یہ اتنی مضمت یہاں پر کی گئی ہے اسلام اس اہم فریضے سے روگردانی کو اتنا بڑا جرم سمجھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گناہ کو خروج اسلام کا سبب سمجھتے ہیں اگر کوئی مسلمان یہ گناہ انجام دے دیتا ہے تو ضرور فرماتے ہیں اسے اپنے کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی فریادی کیا کوئی بھی فریادی ہو شرط اسلام نہیں عرض کیا میں نے منصہ میں منادن کسی بھی فریادی ہو اس کی فریاد کو سنتا ہے مسلمانوں میرے مدد کے لئے آؤ آپ سن رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اس کے باوجود اس کی مدد کے لئے آگے نہیں بڑھتے ہیں اسے اپنے کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے کسی بھی سماج کی تقدیس و تعظیم کوئی بھی سماج اس وقت تک لائے کے تعریف نہیں ہو سکتا جب تک وہ قیام امن اور قیام عدل کے لئے کوشش نہ کرے کوشش ہی نہیں کامیاب کوشش اگر کوشش ہوتی ہے اور ایک کامیاب کوشش ہوتی ہے امن و عدل کے قیام کو لازمی جز قرار دیا ہے تعظیم و تقدیس امت کے لئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَن تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُخَذُ فِيهَا حَقُّ ضعیف من القوی بغیر متعتعین وہ قوم وہ ملت اس وقت تک لائق تقدیس و تعظیم و تعریف ہرگز نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کے اندر امن اور عدل کا ماہول اس طرح سے قائم نہ ہو جائے کہ کمزور ترین فرد بھی طاقتور ترین فرد سے بغیر بغیر مکنتِ زبان اپنا حق حاصل نہ کر لیں جہاں بہوبلیوں کا خوف ہو جہاں طاقتوروں کا ڈر ہو کہ پاورفل افراد کہ خوف سے اپنا حق حاصل کر لینا تو دور کی بات شکایت کرنے کی بھی حمت نہ ہو تھانے میں افائیار لکھوانے کے لیے جانے سے بھی ڈر رہا ہو کہ تھانے دار مجرم کو سزا دینے کے بجائے اسی کو سزا کہیں نہ دے دے وہ قوم وہ معاشرہ لائق تمجید و تعریف نہیں ہیں تو عزیزو امن کو جس سیس سے خطرہ ہے اس حفظ سے بڑی چیز کیا ہے ظلم اور ظلم کے خاتمے کے لیے اسلام نے پورا زور لگا دیا ساری تعلیمات البتہ ظلم کیوں ہوتا ہے اس کے بھی اسباب ہیں بہتران اس کو وقت نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں پیش کرسکوں صرف دو ایک منٹ کے اندر چند لذہیں سلسلے میں عرض کر دوں بڑا سبب ظلم کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے کو طاقتور اور آزاد تصور کرنے لگتا ہے جب بلگام ہو جاتا ہے انسان جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا ہے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے طاقت کے نشے میں جو چاہتا ہے کرتا ہے کبھی کبھی تو اپنے جرم پر پردہ ڈال کے جرم کرتا ہے لگے اب طاقت کا نشہ زیادہ چاہ جاتا ہے تو پردہ بھی اٹھا دیتا ہے ایک زمانہ تھا جب امریکی ڈیکٹیٹر امریکی ظالم حکمرہ پردہ ڈال کر کے ظلم کیا کرتے تھے آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بے شرمی کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں یہ غلط ہے مگر ہم کریں گے کیونکہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کیونکہ انہیں طاقت کا احساس ہو گیا قرآن مجید میں انسان سرکش کب ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے طاقت ہمارے پاس ہے ہم بے نیاز ہیں کوئی ہمیں اپنے قابوں میں رکھنے والا نہیں ہے اگر چاہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے خاتمہ ظلم کے لیے ضروری ہے کیسی قدرت کیسی طاقت پر ایمان اور بھروسہ جو اسے کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھے اس کو سزا دینے کی طاقت بھی رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں اور معاشرے میں امن اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اپنا مشن شروع کیا ہے تو پہلی چیر جو حضور نے بیان کی تھی وہ کیا تھی قولوا لا الہ الا اللہ طفلہو لا الہ الا اللہ کہو کامیابی تمہارے قدم چونے دی جن چیزوں کو حضور اکرم نے یہ بنیاد قرار دیا میرا وقت کی ختم ہو گیا ایسا میں گستگو اپنی ختم کر رہا ہوں ماشاءاللہ مقررین بہت ہے اور وقت کم ہے حضور اکرم نے جس چیز کو بنیاد قرار دیا ہے ایک جملے مگر کہہ دے تو یوں کہہ سکیں گے توحید اور وحدت کلمہ توحید اور توحید کلمہ بنیاد جس چیز کو قرار دیا سب سے پہلے وحدانیت خدا اس کے بعد دعوت اتحاد پوری زندگی حضور اکرم کی صیرت طیبہ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا یہ دو چیزیں بنیادیں تھی انہی کے درمیان باقی ساری تعلیمات ہیں خدا وند مطال سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو کلمہ توحید کی بھی توفیق نایت دے توحید کلمہ کے بھی توحید دے ہم توحید کے بھی پرستار ہوں اور وحدت کے بھی آشق ہوں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ